میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ کیا کریں میں اپنی کا کلائی کاٹھوں کہ خون سے لکھ کے دوں کہ میں محبہ وطن ہوں میں بہت مشکل سے اپنے آنسو روک کے میں بیٹھی میوں پچھلے پچیس دن سے جس بندے کو دیکھو وہ ڈرا رہے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات ہونا تو میرے میں اتنے گرس ہیں کہ میں ان کے سا ان کے اوپر چلنے والی گولی میں اپنی چھاتی پر کھا سکتی میں اس پاکستان کی شہری ہوں میں کہیں ہی میں نے جانا میں یہاں پر لیکن مجھے لوگ دراتے کیوں ہیں میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ شاید یہ میری کوئی آخری سپیچ ہو اگر الیکشن آپ لوگوں نے کروا لیے تو اور اگر نے گراند سیٹ اپ لمبا نہ چلا تو کیونکہ حالات ہماوے ہمارے موافق نہیں ہیں لیکن ایک ایسے ہی بات ہے کہ وہ کہا ہے کسی نے کہ سائیکل پر یہ سیاست میں کسی سمت بھی نکل جاؤ ہوا ناموافق ہی رہتی ہے تو وہ حالات تو کبھی بھی موافق نہیں رہیں گے تو میں بار بار آپ سے یہی گزارش کہہ رہی ہوں کہ خدا کیلئے آپ پسی جھگڑے چھوڑ دیں کوئی ایک چیز کا ریلیف دے دیں کہ جو پتا چلے کہ ہاں یہ اس عوام کو یا عوام بھی سوچیں یا ایسے وہ کر کے پکر صاحب میں آپ کو میں ایسے میں بتا رہی ہوں کہ شاید میری کوئی دو تین سپیچز کافی وائرل ہو گئی تو ابھی لوگ تھوڑا سا پہچاننا شروع ہو گئے تو مجھے جتنا بھی دو تین لوگ ملے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا کہ آپ نے ہمارے لیے بات کی آپ نے ہمارے لیے بات کی اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر صرف بات کرنے سے یہ لوگ سر آنکھوں پر بٹھا سکتے ہیں تو اگر ان کے لیے کام کر لیا جائے تو اپنی عوام ہم تو ہمارے پر جان قربان کر دے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تو فلیز بطلب کچھ کر لیں اور میں جو ساتھی پیچھے بیٹھے میں وہ ہی بیٹھے بات ہے کہ لکیر کے فقیر نہ